بیہار کے مکہ منتری نتیش کمار نے کانگریس صدیقش ملک آجن کھڑگے سے ملاقات کی ساتھ میں راہل گاندھی اور تیرسیو یادب بھی تھے دوہزار چوبیس لوگ صبح چناؤ کے مدد نظر نتیش کمار کا دلی دورہ کافی اہم ہے نتیش کمار نے فروری میں بھی کہا تھا کہ اگر سب ہی پائٹیاں مل کر دوہزار چوبیس کا چناؤ لڑتی ہیں تو بی جے پی سو سیٹوں پر سی مٹ جائے گی ملک آجن کھڑگے کے گھر ہوئی بیٹھک کو نتیش کمار نے اعتیاسک بتایا کھڑگے نے کہا کہ ہمیں ویپکش کو ایک جھٹ کر کے لڑنا ہے ہم سب ہی اسی دشاں میں کام کر رہے ہیں اس دشاں میں یہ بیٹھک کافی اہم رہی راہل گاندھی نے کہا کہ دیش میں ویچاردھارا کی لڑائی چل رہی ہے سنستانوں کو بچانے کی لڑائی چل رہی ہے ہم اس کے خلاف ایک ساتھ ہوں گے نتیش کمار نے بھی کچھ اسی طرح کے ویچار رکھے ایک جھٹ ہونے کی بات تو کھڑ گے راہل اور نتیش سب نے کی لیکن جب یہ پوچھا گیا کہ دوہزار چوبیس کے لیے ویپکش کا پی ایم چہرہ کون ہوگا یا ویپکش کا نیتریتھو کون کرے گا تو سب ہی لوگ چپی ساتھ گئے یہ تو ہونا ہی تھا کیونکہ اگر ویپکش ایک جھٹ ہوتا ہے تو سب کے مند میں لڈو پھوٹے گا یا صرف پھٹا ول ہوگی خیر یہ تو وقت بتائے گا ویسے اس بیٹھک سے پہلے نتیش کمار لالو یادو کی بیٹی میسہ بھارتی کے گھر پہنچے اور لالو یادو سے ملاقات کی نتیش تیرسوی یادو اور ان کی پتنی سے بھی ملنے گئے اور ان کی بیٹی کو آشیرواد دیا آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ نتیش کمار نے پچھلے سال ستمبر میں بھی دلی دورہ کیا تھا تب انہوں نے ان سی پی نیتا شرط پوار دلی کے سی ایم اریوند کے جریوال دی راجہ سیتا رامیے چوری اور اکھلیش یادو سے ملاقات کی تھی موجودہ دورے میں بھی نیتیش کئی ویبکشی نتاؤں سے ملاقات کر آگے کی راج نیتی اور رن نیتی پر وچار کر سکتے ہیں تو کیا یہ سمجھا جائے کہ جو پہلا قدم بڑھا رہا ہے وہی پی ایم فیس بھی بنے گا ہم انتظار کریں گے لیکن آپ لوگ اپنی وچار کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے